بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اصد امتیاز ہے اور میں میڈیکل سپیشلسٹ ہوں لیکن میرا ایک چھوٹا سا تعرف یہ بھی ہے کہ میں اردو عدب سے تھوڑا بے ادویانہ سا شگف رکھتا ہوں اور ڈاکٹر کی ڈائری کے نام سے فیس بک پہ اور کچھ مختلف فورمز پہ لکھتا بھی ہوں اور پلس جیسے انہوں نے منشن کیا کہ فاطمہ صد میری بیٹی تھی اس کی ڈیتھ ہو گی تھی بلڈ کینسر سے تو اس کی ڈیتھ وش تھی کہ کچھ ہم فلاہی کام کریں اور رحمد اللہ اللہ تعالی نے میں توفیق دی تو ہم معاشرے کے محروم طبقوں میں اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں فاطمہ صد ویل فر پروگرام کے ذریعے سے تو یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ میں یہاں آج اللہ تعالی نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس فورم پہ موجود ہوں وہ میں بحثیت داکٹر نہیں دی مجھے کوئی نہیں جانتا تھا جب میں صرف ڈاکٹر تھا تو جب اللہ نے توفیق دی ٹرانسفارمیشن کی اور کار خیر کی تو اللہ نے خود بھی عزت دی اور اپنے بندوں سے بھی عزت کروئی بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انوائٹ کیا میں مہرے اقبالیات نہیں ہوں اور میں مہرے تعلیم بھی نہیں ہوں لیکن میں ایک کامیاب تعلیم ضرور ہوں اس لیے میں اس موضوع کو دوسرے انڈ سے لے کے آنا چاہوں گا کہ جب میں وہاں بیٹھا تھا آپ کے اس سٹوڈنٹ تو میں کیا سوچتا تھا اور کس پیس پہ میں یہاں پہنچا ہوں ایک کامیاب تعلیم علم کی یہی ہوتی ہے نا کہ تعلیم اس کو ایسا کیریئر دے جو مستحکم ہو اور اچھا ہوتا دے مواشرے میں اور مالی طور پر بھی مستحکم کریں تو بظاہر ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ یہی ٹارگٹ ہے یہی کامیابی ہے جب میں وہاں پہ پہنچا جب مجھے مالی کیریئر کی بھی ہائٹ پہ تھا اہدے کی ہائٹ پہ بھی تھا تو ایسی چیزیں ہوئیں کہ آپ کو پتا چلا کہ یہاں دس اس نوٹ آئے آنسر آن کی آن میں سارا منظر تدیل ہو جاتا ہے اور ایسی یہ کیا موٹیویشن ہے کہ میں اتنا پیک پہ پہنچ کر بھی بلاخر مر جاؤں گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علامہ اقبال کا نظریہی تعلیم ہے وہ ایک کمبینیشن ہے کمبینیشن ہے جس طرح ایڈوکیٹ اسرائیل صاحب نے منشن کیا جدید تعلیم کو کمبائن کیا جائے روح اور اخلاقی اقدار اور اس کی تربیت کے ساتھ مطلب آپ دیکھیں ہم اس اتنی حسین مانوی کائنات میں آنکھ کھولتے ہیں اور سر سوال پیدا ہوتا ہے یار میں کون ہوں یہ کائنات ایسی کیوں ہیں میرا اس کائنات میں کیا مقام ہے میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے مجھے بتائیں کیا جدید تعلیم جو کہ بہت ضروری ہے بہت 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 ضروری ہے جدید علوم بہت ضروری ہے علامہ اقبال کا نظریہ تعلیم یہی تھا یاد رکھیں بھرے سگیر میں اس وقت دو تعلیمی نظریات تھے ایک برگل دینی تھا مدرستہ سسٹم اور دوسرا فرنگیانہ جس پہ وہ علامہ اقبال نے شیر بھی کہا تھا کہ جوہر میں ہو جو لا الہ الا اللہ تو کیا خوف جوہر میں ہو جو لا الہ الا اللہ تو کیا خوف کیا خوف تعلیم ہو گو فرنگیانہ شاخِ گل پہ چہک لیکن ہر شاخِ گل پہ چہک لیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ آشیانہ آپ نے اپنی خودی میں کرنا ہے اور خودی کیا ہے بار بار خودی کا ذکر ہو رہا ہے بچو بہت ہیزی ہے خودی is talking to yourself اپنے آپ سے بات کریں اپنے ہیڈن پوٹینشلز کو جانے اپنا جو میں نے سوالات کی ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ میرے یہ جو وائے کوسچن ہے یاد رکھیں وائے ایز نوٹ دا ریل موف سائنس میں سائنٹیفک بندہ ہوں سر آپ تھی سائنٹیفک بندے سائنس وائے کا جواب نہیں دیتی سائنس ہاو کا جواب دیتی ہے ہاو یو دو دیت یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں سائنس نے وائے کوسچن چھوڑ دیا ہے اس میں اپنا راستہ لیتا کر لیا ہے فلسوا کہ وائے یہ کائنات کیوں ہے میں اس دنیا میں کیوں ہوں میں کدھر جا رہا ہوں کوئی مقصد ہے یہ پس ہم آیا اس دنیا سے گزر گیا یہ جواب آپ کو اس علم سے ملے گا جو علماء اقبال اسے کمبائن کرنا چاہ رہے تھے جن کی بات کی ہے مولانا صاحب نے اور وہ اس علم کی اس علم کا ممبا صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے صرف انبیاء آپ کو بتا سکتے ہیں الہمی کتب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے جنت سے بڑی سر کوئی موٹیویشن ہے میں اترا کیا میں نے بڑا پارٹ آ لیا بڑا قرون بن گیا اور نیکسٹ ہے ہم گنا ڈائی تو جب تک آپ اپنی یاد رکھیں بچو ہم اس دنیا میں ازمائش کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سور ملک میں فرمایا کہ میں نے زندگی و موت کو اس لیے کریئٹ کیا کہ وہ تمہیں ازمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے اور ہماری ازمائش بچو یہ کونسپٹ آج یہاں سے لے کے جائیں صرف اور صرف اخلاقی دائرے میں ہو رہی ہے اجمالی میں نہیں اجمالی فزیکس میں کمیسٹری میں پی ایڈی میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں دماغ کا کمپیوٹر دیئے اور دنیا کو اور کائنات کو تمہارا لیے مسخر کر دیا کہا ہے نا قرآن پاک میں go discover it وہ تمہارا لیکن خیال رہے اخلاقی دائرے سے پاؤنگ بار نہ جائے کیونکہ یہی وہ دائرہ تھا جس میں سب سے زیادہ ہمارا ہمارے گرنے کا احتمال ہے کونسا اخلاقی دائرہ وہ یونیورسل ویلیوز بچو جو ہم اوپر سے عالم بالا سے لے کے آئے ہیں جو بلا تفریقے مذہب ہر انسان میں موجود ہے انصاف انصاف چاہتے ہیں نا آپ بچہ بھی انصاف چاہتا ہے سچ بچے کو کبھی بتایا ہے سچ کیا ہوتا ہے سر جھوٹ کیا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے اس کو دیانت امانت اہد یہ ساری وہ اخلاقی یونیورسل ویلیوز جو ہم لے کے آئے ہیں اور اسی کی جواب دائی ہونی ہے اسی ٹیسٹ میں فیل ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے تو جو خودی ہے خودی اور یہ تعلیم کے حوالے سے میں فانل بات کہوں گا کہ اگر آپ نے جدید علوم کو یا نو بہت ضروری ہے دنیا میں ترقی کرنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہے گئے ہیں دنیا میں آپ نے نہ ملایا سپرچولزم کے ساتھ اور اخلاقی قدروں کے ساتھ جو کہ علامہ ایک بحل کا فلسفہ تھا اور جو کہ ہمیں صرف اور صرف تب ہی مل سکتا ہے جب ہم دوسرے علم کو جیسے علم کا آگیا ہے ہمارے لئے تو اور قرآن ہی ہے ٹھیک ہے جی گو کہ ساری علامہ کتاب اسی طرف تھی تو نام ملایا تو یقین منہیں کہ ہم خسارے میں رہیں گے سورہ اثر میں جیسے طرح فرمایا گیا پھر انسان خسارے میں ہے ٹھیک ہے جی تینکیو بری مچ بہت شکریہ آپ کا